مان کی بات کارکرم میں پی ایم موڈی نے مدھپردیش کے ساتھنا جلے کے کسان رام لوٹن کشوہ کے کام کی سرہانہ کی پی ایم موڈی نے کہا کہ مدھپردیش کے ایک ساتھی ہیں رام لوٹن کشوہ جنہوں نے بہت ہی سرہانیے کام کیا ہے رام لوٹن نے کھیت میں ایک دیسی میوزیم بنایا ہے اور اس میوزیم میں انہوں نے سیکڑوں، آشدھی، پودھوں اور بیچوں کا سنگرہ کیا ہے پی ایم نے کہا کہ اس کے علاوہ وہ ہر سال کئی طرح کی سبجیاں بھی ہوگا آتے ہیں رام لوٹن کی اس بگیا اس دیسی میوزیم کو لوگ دور دور سے دیکھنے بھی آتے ہیں اور اس سے بہت کچھ بھی سیکھتے ہیں یہ بہت اچھا پریوگ ہے جسے دیش کے الگ الگ شتروں میں دھورایا جا سکتا ہے میرے پیارے دیشواسیوں ہمارے ساستروں میں کہا گیا ہے ناستی مولم انعوشدھم حرثات پرثوی پر ایسی کوئی ونسبتی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی اوشدی گون نہ ہو ہمارے آس پاس ایسے کتنے ہی پیڑ پودے ہوتے ہیں جن میں عدبود گون ہوتے ہیں لیکن کئے بار ہمیں ان کے بارے میں پتھائی نہیں ہو اسی دیشہ میں مد پردیش کے ستنا کے ایک ساتھی ہے سیمان رام لوٹن کشوہا جی انہوں نے بہتی سرہانیے کام کیا ہے رام لوٹن جی نے اپنے کھیت میں ایک دیشی میجیم بنایا ہے اس میجیم میں انہوں نے سینکڑوں اوسودی پہندھوں اور بیجوں کا سنگرہ کیا ہے انہیں وہ دور سدور چھتروں سے یہاں لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ وہ ہر سال کئی طرح کی بھارتی سبجیاں بھی اگاتے ہیں رام لوٹن جی کی اس بھگیاں اس دیشی میجیم کو لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں اور اسے بہت کچھ سکتے بھی ہیں واقعی ایک بہت اچھا پروغ ہے جسے دیش کے الگ لگ کشیتروں میں دھورائے جا سکنا ہے میں چاہوں گا آپ میں سے جو لوگ اس طرح کا پریاس کر سکتے ہیں وہ جرور کریں اسے آپ کی آئے کے نئے سادھن بھی کھن سکتے ہیں ایک لاب یہ بھی ہوگا کس تھانی ونسبتیوں کے مہدم سے آپ کے کشیترے کے پہچان بھی بڑھے گی موسیقی